اچھا اس کے رامات ساری پیریادکل کوئی بات بھی آ جاتی ہے پیریادکل کس کو کہتے ہیں باہر باہر آ رہا وقت مقررہ پر چیزوں کو آ جاتا ہے بس میں وہ کہتا ہے جی مجھے ہر مینے میں بہار ہو جاتا ہے مجھے ہر مینے میں سر درد ہو جاتا ہے میرے ہر مینے میں دو مینے بعد مجھے نزلا ہو جاتا ہے مجھے خوالت ہو جائے یہ جاتی نہیں ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے پھر آ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں پیریادک پیریادک مین کے وقت مقررہ یہ خاصہ کس کا ہے ٹیبرکلونیم کا یہ خاصہ کس ہے سنیک پائزنس کا ہے مثلا لیکسز کو ہر موسمیں بہار میں اس کے اندر پراؤلوم پیادر وہ بھی ریپیٹ کرے گا اس پہ یہ خاصہ یہ ملیریا کا بھی خاصہ ہے ملیریا بھی وقت مقررہ پر آج بخار چڑھا تھا کال پھر چھ بجے چلے گا پھر چھ بجے چڑھے گا تو ملیریا آپ بھی اس کو بریک کرتی ہے ٹیبرکلونیم اس کو بریک کرتی ہے سڈران اس کو بریک کرتی ہے نیٹرومیر اس کو بریک کرتی ہے یہ پیریادک سمٹرمز کو بریک کرتی ہے میگرین کیا ہوتا ہے میگرین پیریادک ہے وہ کہتی ہے ہر ساتھ دن بعد میرے سر میگرین پیریادک ہے تو اس کو آپ ٹیبرکلونیم نہیں دیں گے تو وہ تو نہیں ٹھیک ہے اب میگرین کی دھوئیاں لوگ کھا گا کہ بیس بیس سال سے میگرین کی دھوئیاں کھا گا ری اکرنس این پیریادکلی یہ ٹیبرکلونیم کا خاص ہے آپ صرف ایپ ٹی بی کو بھول جائیں اس کی اپنی بڑی پروپرٹی ہے بھئی حلاج میں اس کی اپنی بڑی پروپرٹی ہے میں کئی کئی گھنٹے سے ٹیبرکلونیم پہ بول سکتا ہوں کیونکہ میں نے ایکسپیرینس کیا وہ اس پر میں کانسل ٹھیک کرتا ہوں میں نزلے ٹھیک کرتا ہوں میں ملسس بولتا ہوں میں پہنٹ ٹھیک کرتا ہوں میں مینوپاس ٹھیک کرتا ہوں کون کون سی بیماری میں گریپ پہنا اس پر میری اور آؤں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم تب چل سکتا ہے کہ ہر بندہ اس کو سمجھے ہر بندہ ایسے کے لیے لوگوں نے کہا دیا اور میں آپ کو بتاؤں یہ اگلی صدی میں یہ یہ اور بڑھ جائے آج اگر ہم یہ سوڑ پر دست رکھ سکتے ہیں ہومیوپیٹ ڈاکٹر اس بات کو سمجھے دنیا کی اور کوئی سائنس اس کو نہیں سمجھے گی صرف ہومیوپیٹ اس کو سمجھ سکے گا لیکن آپ دوسرے لوگ بھی سمجھنے کی کوشش کریں ہم اگلی نسل کو سیف کر سکتے ہیں ہم اگلی نسل کو سیف کر سکتے ہیں اس پہ اگر ہماری گریپ ہو جاتی ہے ہم لوگوں کی عمریں بڑھا سکتے ہیں ہم لوگوں کے اندر بیماریاں ختم ہم جنیٹک اب نامل بچے پیدا ہونے کو ہم روک سکتے ہیں اور یہ صلاحیت صرف ہومیوپیٹی کو حاصل ہے دنیا کی کسی سائنس کو حاصل میں بڑی بڑی انٹرنیشنل لیول کے جو جنیٹک ریسپانٹ ہے میں مانسسٹر میں ادھر میری دو دو گیونٹے کی سٹنگ ہوئی ہے میں تینک کوئی حال نہیں ہے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں اور ہم نے ایکسپیزنس کیا ہمارے پاس ایک بچہ بنارمل بندے گا دوسرا بنارمل ہوا تیسرا ہوا جب ہم نے علاج کیا تو پھر اگلا بچہ بنا گیا اب وہ اس کا مطلب ہے ہم معذور بچے پیدا ہونے کی صلاحیت رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور تب صلاحیت رکھتے ہیں ہم ٹوبرکلونیوم کو سمجھیں ہم سفلینیوم کو سمجھیں ہم میرے کلینے کے بعد تو معذور بچوں کا بورڈ نہیں لگا ہوں لیکن سب سے زیادہ معذور بچے میں نے ریجزنٹ کیا اور شہر میں جگہ جگہ لوگوں نے معذور بچوں کے بورڈ لگا یہ اسطلاحی میں نے دی ہے یہ اسطلاحی میں نے دی ہے یہ جرت میں نے دیا کہ تم معذور بچوں کا علاج میں پیچھ سے کرتے ہیں یہ جرت بھی میں نے دیا یہ کانفیڈنس ہے بگرنا کون کسی کو ہمارے ہاں جب معذور بچوں کا کیمپ ہوتا ہے تو لوگ دروازہ توڑ رہے ہوتے ہیں کسی تھی کہ اس کے اندر جا کے اس کے پاس پہنچے تو صحیح اس کے پیچھے یہی کہانی ہے اس کے پیچھے یہی اسباب ہے